اللہ تعالیٰ نے جس قرآن میں یہ فرمایا ہے نا کہ میں نے تمہیں بنایا ہے اپنی معرفت اور بندگی کے لیے خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیانِ قرآن کی سب سے زیادہ معرفت تھی حضور اللہ تعالیٰ کے سب سے کامل بندے ہیں اور سب سے زیادہ اس کو پہچاننے والے ہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا ہے اس کا نام سیدنا ابو بکر عصدی تھی سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کلمہ جس ہستی نے پڑھا ہے وہ سیدنا ابو بکر عصدیق ہے جب آپ دین میں آگے بڑھیں گے اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کنفیوجنز پیدا کرتے ہیں خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے عقیدہ کیا رکھا جائے اور ان میں بہتر کون تھا ان میں افضل کون تھا ان میں آلہ کون تھا ان میں کس کے فضائل زیادہ تھے تو اس طرح کی چیزیں کچھ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بندے میں فطری طور پر بھی پیدا ہو جاتی ہیں ہم جس سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں تمام مشاہ خضرات نے بلا خوف تردید اور بلا کسی تعبیل کے کلئر کٹ لکھا ہے کہ ہم ہمارے عقائد وہی ہیں جو چودہ سو سال سے اس عمت کے اندر چلے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ ہیں اور ہم کسی بھی نئے عقیدے کو گڑتے نہیں ہیں کوئی نئی راہ ہم نکالتے نہیں ہیں ہم تک جو عقیدہ پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بعد صحابہ کرام میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے سب سے افضل من حیث الکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام صحابہ کرام میں افضل ہیں فضیلت بھی ان کو حاصل ہے اور افضلیت بھی ان کو حاصل ہے ان کے بعد جو نمبر ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے مرتبے کے اندر دوسرے دویم درجے میں حضرت عمر فاروق آتے ہیں میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کلیریٹی آپ رکھیں گے تو آپ راہ پر رہیں گے آپ نے یہ کلیریٹی نہ رکھی اور اس میں کنفیوزن رکھی تو آپ گمراہ جائیں گے سویم درجے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں چہارم درجے پر حضرت مولا کائنات مولا کل مولا المسلمین مولا المومنین امیر المومنین سیدنا حیدر کررار علی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم وہ آپ کا نمبر صحابہ کرام میں افضلیت کے میار میں وہ چوتھ ہے سمجھا رہیے بات کی پھر اس کے بعد برطرتیب دیگر صحابہ کرام اہلِ بیتِ عطار ہیں حسنینِ کریم ہیں عشرہِ مبشرہ ہیں اصحابِ بدر ہیں اصحابِ اہد ہیں اصحابِ بیتِ رزوان ہیں وہ درجے صحابہ کرام کے اندر بے شمار ہیں فضیلت کے مگر ترتیبِ خلافت کے اندر جو نمبریت ہے ترتیبِ فضیلت بھی وہی ہے بعض صحابہ کرام میں بعض حوالوں سے بعض خصوصیات رکھی ہیں اللہ تعالی نے بعض جزوی فضیلتیں رکھی ہیں اللہ تعالی نے اور ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقف ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک واقف ہیں تو وہ جو بعض فضیلتیں اور بعض خصوصیتیں بعض صحابہ کرام کے اندر ہیں تو جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو دوسرے صحابہ میں وہ خصوصیتیں فضیلت نظر نہیں آئیں گی اس بنیاد پر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان فضیلتوں کی بنیاد پر اس صحابی کی فضیلت دوسرے کسی صحابی کے اوپر اپنی طرف سے قائم کر دیں حالانکہ ہمارے پاس کوئی حجت اور کوئی دلیل نہ ہو اور ایک نئی رہ نکالیں امت کے اندر لہذا چونکہ ہم روحانیت کے اور باطنی زندگی کے طالب ہیں تو ہمیں ظاہر میں جو قوانین سیٹ ہیں اور شریعت متاہرہ نے جو ترتیب ہمیں عطا فرما دی ہے اور اہل سنت و جماعت کا جو متفقہ اور متواتر عقیدہ ہے ہمیں اس سے انحراف کرنے کا کوئی حق نہیں اور ہمارے مشاہِ خضرات نے نہ یہ تعلیم دی نہ ان کے اندر یہ یہ رسم پائی جاتی تھی کہ وہ جزوی طور پر ایک نئی راہ نکالیں عقیدے کے اندر اچھا یہ تو بات تھی ظاہر کے اندر اب باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کس صحابی کا کون سا عرفان عطا کرتا ہے اور کیا پہچان عطا کرتا ہے تو وہ تو معاملہ باطن کا ہے نا آپ کے اور آپ کے رب کے حوالے ہیں تو وہ باطن کے اندر تو آپ جس ذات کا جو عرفان بھی آپ پیدا کر لیں اپنے اندر اگر وہ اللہ کی عطا ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوا تو آپ کا باطنی مرتبہ بڑھے گا آپ کو روحانی ترقی ملے گی آپ کو روحانی بلوغت ملے گی روحانی رسائی ملے گی تو وہ تو آپ کا ذاتی معاملہ خدا کے ساتھ ہے لیکن جب ہم امت کے اندر اپنے عقیدے کو پیش کریں گے تو ہم امت کے اندر وہی عقیدہ پیش کریں گے جو ہم تک پہنچا ہے تو افضل البشری بعد الانبیاء بتحقیق یعنی اس کے اوپر حق قائم ہو گیا اور اہل حق نے تحقیق کر کے اس بات کو واضح کر دی اور بیان کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد مرتبہ عظمت مرتبہ رفعت مرتبہ فضیلت وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے میں نے کل رات کو بھی بات کی تھی کہ اس بات پر اتفاق تھا مولا کائنات علی شعر خدا کا کہ ان کو اس بات پر خوشی تھی کہ مولا کائنات کے سامنے جب فضیلت ابو بکر آئی تو مولا کائنات نے کہا کہ میں تو افضل مانتا ہوں ابو بکر کو دیکھئے کتنی مدیدار بات ہے ہم افضل مانتے ہیں ابو بکر کو اور ابو بکر کے سامنے جب حضرت علی کی فضیلت آئی تو ابو بکر نے جواب دیا کہ ہم مولا مانتے ہیں علی کو یعنی میرا مولا علی ہے اور علی کا فرمان یہ تھا کہ مجھ پر افضل ابو بکر ہے میرا امام ابو بکر ہے میرا خلیفہ ابو بکر ہے میرا آقا اے نعمت ابو بکر ہے جس پر ساری امت مشمول میں متفق ہیں وہ ابو بکر ہے تو ابو بکر کے لیے ابو بکر افضل ہے مولا کے لیے علی شہر خدا کے لیے اور ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ حضور نے فرما دیا ہے من کنتو مولا فا علی مولا جب میرے نبی نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو بس جب سے محمد نے فرمایا کہ جس کا میں مولا علی مولا اس وقت سے حضرت عمر نے بھی فرمایا اور حضرت ابو بکر نے بھی کہا اور تمام شہابہ نے کہا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو آج سے آپ ہمارے اور سب مومنہ عورتوں اور مردوں کے مولا ہو گئے تو ابو بکر کا مولا علی ہے اور علی کے لیے افضل ابو بکر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے باطن میں ہونا چاہیے اگر آپ سلسلے میں اور دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے حوالے سے بلکل کنفیوز نہیں ہونا ہے بلکل اس کے اوپر پکا ہونا ہے مضبوط رہنا ہے اور اس کے دائیں بائیں جو ہوایں ادھر ادھر کی آئیں تو آپ نے ان ہواوں کے اندر اپنے عقیدے کو بہنیں نہیں دینا ہے